بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی بیکل ٹک ٹاک ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن چیز سینوچ تو چلیں آئیں بانانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 ٹیب سپون بٹر ہاف ٹیب سپون میں نے یوز کیا ہے گارلک اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے بلک پیپر لیا ہے میں نے اور سوکہ دنیا تھوڑا سا لیا ہے وائٹ پیپر لیا ہے اور ڈیپینڈس آن یور تیسٹ سالٹ یوز کیا ہے میں نے اچھا جی یہاں پہ میں نے 2 ٹیب سپون لیا ہے آئل اور موزریلا چیز ہے میرے پاس تقریباً 3 ٹیب سپون یہاں پہ میں نے 1 بول لیا ہے چکن کا سمال بول ہے اور اس کو چھوٹا چھوٹا میں نے چاپ کر لیا ہے چکن کو بھی اور یہاں پہ میں پاس براؤن بریڈ ہے اب وائٹ بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کو میں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کر لیا تھا سینوچ میں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو چلیں آئیں سب سے پہلے ہم چکن کو بناتا ہے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے آئل ڈالا اور گارلک ایڈ کیا گارلک کی جب خوشبو آنا سٹارٹ ہوئی تو ساتھ ہی میں نے چکن کو ایڈ کر دیا چکن جب وائٹ ہو گیا تو سارے مسالے میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو گولڈن براؤن کر لیا یہ دیکھیں یہاں پہ چکن بلکل ریڈی ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر یہ چکن ریڈی ہو گیا تھا چلے آئیں اب ہم اپنا سینوچ ریڈی کرتے ہیں بنانا چکن ہمارا بکل ریڈی ہے یہاں پہ مزاریلا چیز میں نے مایونیز بھی لیا ہے کیچپ بھی لے لی ہے 1 ٹی بل سپون اور بٹر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو میں نے براؤن براؤن ڈیوز کی ہے اس کے اوپر میں مایونیز لگاؤں گی کیچپ لگاؤں گی اور پھر اس کے اوپر میں نے چکن رکھا اور دھیر سارا میں نے اس کے اوپر مزاریلا چیز ایڈ کیا میں نے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر دیا تھا کیونکہ ہمیں چکن چیز سینوچ میں چیز بہت اچھا لگتا ہے اس کے اوپر پھر میں نے بٹر لگا دیا تھا اور بٹر والی سائیڈ کو میں نیچے سے جو پین والی سائیڈ ہے اس کے اوپر رکھ کے میں اس کو اچھے سے گولڈن کر لوں گی اور پھر میں نے اوپر بھی بٹر لگا دیا تھا ٹرس می یہ بہت اچھا بنتا ہے بہت ایزی ٹو میک ہے آپ بنائیں گھر میں اور انجوائے کریں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ